hi guys welcome or welcome back to my channel and if you're new please consider subscribing before you exit this video that being said let's just dive right into it یہ second part ہونے والا ہے insidious the red door کا اور پہلا والا part میں نے کلی ایکسپلین کرا ہے اس کا لنک میں آپ کو اوپر آئے بٹن میں دے دوں گی تو آپ اس کو بھی دیکھ لینا ہمارا وہ والا part ختم ہوا تھا جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جوش پہ کسی سپریٹ نے اٹاک کرا ہے اور ہمیں معلوم چلتا ہے کہ وہ اس کا فادر ہے اس کو ایک ڈبا بھی ملتا ہے جس میں بن برٹن لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو جب وہ کھولتا ہے تو اس میں اس کی ماں کا ایک فوٹو بھی ہوتا ہے جب وہ اس فوٹو کو پلٹتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پہ بن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ خود کو مار ڈالے گا تو جو بھی ہونٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری چیز اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جانی چاہیے مگر ایسا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کرس ڈالٹن کے ساتھ جاتی ہے نک کے کمرے میں کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ لوگ پھر سے آسٹر پروڈیکشن کرنے کا کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انہیں ایک سٹوڈنٹ کا جو سپیرت انکاؤنٹر کر رہا تھا انہوں نے اس سے وہ پھر سے کومنیکیٹ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ چیز اُلٹی پڑ جاتی ہے جب اس بچے کی سپیرت نہیں آتی بلکہ اور زیادہ بھیانک ڈیمونک سینسٹر سی ایک انٹیٹی آ کے ڈالٹن کو اسولٹ کرنے لگتی ہے ویرہ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کرس کو فیزیکل ریلم میں آ کے اس نے ہرٹ کرا ہے جس کے وجہ سے وہ انفرمری میں جاتی ہے نکو ایکچلی ملتی ہے کرس انکانشس اور اس کو وہ واپس کانشسنس میں تو لے آتا ہے اور وہ انفرمری میں اس کو لے کے جاتا ہے اس لئے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کر پائی کہ اب ڈالٹن کی اور زیادہ اور وہ اسی وجہ سے انفرمری میں ہے جس کے بعد ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جوش جو ہے وہ جہاں پہ جا رہا ہے وہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رینے رہ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب جاننا ہے جو نئی چیزیں اس کو معلوم چلی ہیں اپنے فادر کے بارے میں وہ ساری چیز کو لے کے وہ بہت زیادہ اب کنسرنڈ ہے اور وہ ساری چیز جاننا چاہ رہا ہے جب وہ لوگ ملتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ان کے بیچ میں کافی زیادہ اب انڈرسٹانڈنگ اور ہیلنگ کا جو پروسیس ہے وہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شروع ہو گیا ہے کیونکہ جو پاسٹ ہے اس میں کافی انپورٹنٹ آنسرز ہوتے ہیں ان کوئیشنز کے جو ان دونوں کے بیچ میں کافی ٹائم سے تھے اور ان کو وہ لوگ نہیں اکنالج کر رہے تھے جیسے جیسے وہ لوگ بات کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے جو ان کا پاسٹ تھا جو ہسٹری دھی ان کی وہ دھیرے دھیرے سامنے آنے لگ جاتی ہے اور انہی بات چیت کے بیچ میں ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ ان کا جو اتنا زیادہ پزلنگ ڈائیورس تھا وہ ایکچلی میں کیوں ہوا تھا کیونکہ یہ جہاں تک ہمیں یاد ہے پاسٹ میں جب چوش کو ایک سپیرٹ نے جو وادر سے آیا تھا اس نے اس کو پکڑ رکھا تھا اپنے گرپس میں تب وہ رینی اور اس کے بچوں کے پیچھے پڑ گیا تھا اس کو مار ڈالنے کے لئے اور ہمیں یاد ہے کہ اس ٹائم ایک ہامر کا وہ استعمال کر رہا تھا ان سب کو مارنے کے لئے اور یہی جو ہانٹنگ والا ریکرنس ہے وہ کہیں نہ کہیں کافی دیپ طریقے سے ان کے میمری میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ سیم چیز ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ جب ڈالٹن یہاں پہ اپنی چیزیں جب ڈرو کر رہا ہوتا ہے تب اس میں بھی ہم یہ میرر ہوتے ہوئے دیکھ پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اب جوش کو ایک مونسٹر کے طرح دیکھ رہا ہوتا ہے ان سب کے باتوں کے بیچ میں ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جوش کی جو آواز ہے اس میں بہت زیادہ ارجنسی دکھائی دے رہی ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ دفوردر میں واپس جائے گا ایک ایسا ریم جہاں پہ بہت زیادہ مسٹری ہے اور بہت ایسی ایسی چیزیں ہیں جس سے واپس آنا جہاں تک ہم جانتے ہیں possible نہیں ہو پاتا ہے اور یہ جو قدم اٹھانے جا رہا ہے جوش واپس سے تفوردر جانے کا یہ بہت سوچا سمجھاوہ ڈیسیزن ہونا چاہیے کیونکہ ایک بار اگر اس نے یہ سٹیپ اٹھا لیا تو ان کا جو اتنے ٹائم سے سپریس کی ہوئی ساری چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اکتم سے واپس آ جائیں گی یہاں پہ ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ ان کا جو determination ہے پرانی چیزوں کو unfold کرنے کا اور وہ ساری جو mysteries چل رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے life پہ بہت زیادہ hold بنائی ہوئی ہیں اب تک اس کو بھی وہ کہیں نہ کہیں solve کرنا چاہ رہا ہے اس لئے وہ فردر میں جانے کا بھی سوچ رہا ہوتا ہے اور جب یہ سارے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں رینے اور جوش کے بیچ میں تب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی conversation کے بیچ میں disparities آ رہی ہیں کیونکہ جو past میں ہوا ہے اور اب تک جو ساری shadows linger کر رہی ہیں بہت ہی لمبے ٹائم سے کرتی آ رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرا انسان کہیں جا کے ایسے جگہ فس جائے کہ وہ واپس اس چیز سے نہ آ پائے اور یہ والا جو conversation finally جوش اور رینے کے بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی pivotal moment ہوتا ہے فلم کا جہاں پہ ان کا جو bond ہے اب کہیں نہ کہیں جب پاس سامنے آ گیا ہے تو ان کا bond اب strengthen ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ جوش کا bond ڈالٹن کے ساتھ بھی اب ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی memory erase کر دی گئی تھی اور رینے کو چھوڑ کے اور کوئی بھی نہیں سچائی جانتا تھا اور رینے ان کو یہ بات نہیں بتا پا رہی تھی اب finally جب ساری چیز open میں آ چکی ہے تو ان کا family کا جو bond ہے ساری چیز اب heal اور repair ہو سکتی ہے اور ساری چیزیں واپس ٹھیک کری جا سکتی ہیں ایک بار ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ جب ڈالٹن the further والے enactment میں ہوتا ہے تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وہ والی memory پھر سے آ جاتی ہے جہاں پہ Josh نے ان سب کو مارنے کی کوشش کری تھی اور ساتھ ساتھ physical realm میں ایک demon possess کر لیتا ہے ڈالٹن کی body کو دوبارہ سے اور Chris کو assault کرتا ہے اس situation کی بیچ میں کسی طرح سے Josh اور ڈالٹن manage کر پاتے ہیں ایک دوسری کو locate کرنا اور وہاں سے دوبارہ سے escape کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو entity یہاں پہ ہوتا ہے وہ وہی lipstick face وارا entity ہے جس کا ہم لوگوں کا layer ہمیں معلوم ہے کہ the further میں ہے ڈالٹن تو successfully وہاں سے نکل جاتا ہے مگر Josh جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں responsibility لگ رہی ہوتی ہے کہ جو ساری چیز چلتی آئی ہے یہ اسی کو ختم کرنی ہے finally ہم دیکھتے ہیں کہ Josh اسی لال دروازے پہ آ گیا ہے جو ہم نے آج تک ڈالٹن کے drawings میں دیکھی ہے مگر ایسا کرنے کے ساتھ ساتھ جو lipstick face ہے وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے ہم real world میں دیکھ پاتے ہیں کہ ڈالٹن جو دروازہ ہے اس کے اوپر paint کرتا ہے جس سے کہ وہ قائب ہو جاتا ہے اور یہ چیز کہیں نہ کہیں دوسرے طرف lipstick face کو گصہ دلاتی ہے دھیرے دھیرے چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور Josh کو پھر سے vision آتا ہے Ben کا جو اس کا فاتر تھا اور اس بار Ben smile کر رہا ہوتا ہے اس moment پہ finally دیکھ کے لگ رہا ہے کہ Josh نے کہیں نہ کہیں اپنے فاتر کو forgive کر دیا ہے مطلب ماف کر دیا ہے ان کو چھوڑ کے جانے کے لیے جس کے بعد Josh واپس سے اٹھتا ہے اور یہاں پہ رینی اور فاسٹر دیکھ کے کافی زیادہ relief لگ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی harm نہیں ہوا ہے تب تک ہمیں parallelی ڈالٹن اور Chris کو دکھایا جاتا ہے جو ساتھ میں کھڑے ہیں اور ساری events دیرے دیرے ختم ہو رہے ہیں دیرے دیرے movie آگے بڑھتی ہے towards the end ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پہ Josh اور رینی جو reconciliation ہے وہ والی چیز کے process میں ہے اور ایسا possibility لگ رہا ہے کہ Josh چیزیں ٹھیک کرنے کے بعد رینی کے ساتھ واپس آکے رہنا شروع کرنے والا ہے ان دونوں کے بیچ کا جو interaction ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے دیکھ کے کہ اپنا جو connection اور understanding ہے اس کو واپس سے وہ rebuild کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے سے پہلے Josh جو ہے اس کو encounter ہوتا ہے ایک vision Elise کا جو یہاں پہ اس سے بات کر رہی ہوتی ہے Elise یہاں پہ جو بولتی ہے اسے ایک message دکھائی دیتا ہے ہمیں جہاں پہ ہمیں optimism اور hope دیکھ رہا ہے اور Josh کو کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اور Dalton جو future ہے وہ بہت ہی زیادہ صحیح رہنے والا ہے اور Elise کی جو بات ہے وہ Josh کے لئے کافی اچھا اور positive impact کرتی ہے اور direction provide کرتی ہے اس کے life کو اور purpose دیتی ہے کہ اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ Josh نے کافی اچھ دریقے سے اپنے father کا role play کرا تھا جہاں پہ اس نے Dalton کو the further سے باہر لے کر آیا تھا اور یہ جو painting ہے ان کا representation ہوتا ہے ایک shared memory کا اور اس سے ان کا جو bond ہے وہ کہیں نہ لینے کا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اس کو بھی کہیں نہ کہیں signify کرتا ہے اور movie کتم ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس movie کی کا پسند آئی ہو then do like the video subscribe to my channel share it with your friends and don't forget to follow me on instagram link آپ کو نیچے description box میں مل جائے گا thanks for watching bye